زماعت ازدی نامی بندہ یہ بہت بڑا حکیم ہے مسلمان نہیں ہے منافق ہے اور کافر بندہ ہے جس وقت یہ آیا کافروں نے اس کو بتایا زماعت ازدی کو کہ یہاں پہ ایک محمد نامی بندہ ہے ناؤس بللہ من ظالک ناؤس بللہ من ظالک بڑے گندے جملے استعمال کیے اور کہنے لگے وہ محمد مجنون بھی ہے وہ دیمانہ بھی ہے وہ پاغل پن والا بھی ہے ایسی باتیں کی تو زماعت ازدی کہنے لگا میں اس کی طبیعت ٹھیک کر دوں گا اللہ کے پیغمبر کے پاس پہنچ گئے اللہ کے پیغمبر صحابہ اکرام کے درمیان موجود ہیں جا کے کہنے لگا آپ میں محمد کونے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ نے بتایا یہ محمدیں ہمارے پیغمبر ہیں فرمایا میں تیری طبیعت ٹھیک کرنے کے لیے آیا ہوں یہ کتنا بڑا جملہ تھا اے پیغمبر میں تیری طبیعہ ٹھیک کرنے کے لیے آئے ہوں بڑا ساست جملہ تھا اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کو کہا صحابہی سے کچھ نہیں کہنا یہ باتیں کرتا رہا باتیں کرتا رہا اللہ کے پیغمبر نے برداشت کی جس وقت اس نے اپنی بات کو مکمل کر لیا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر مجھے کہو تو میں چند باتیں کہوں اللہ کے پیغمبر کو اس نے کہا جی آپ بھی کہیں اللہ کے پیغمبر نے شروع کر دیا خطبہ جس وقت یہ خطبہ ختم ہوا تو یہ منافق جو اللہ کے پیغمبر کے بارے برے نظریات لے کے آیا تھا یہ کافر اللہ کے پیغمبر کے بارے جو برے نظریات لے کے آیا تھا یہ کیا کہتے ہیں آپ اپنا ہاتھ آگے کریں میں آج آپ کا مرید بن گیا ہوں میں آپ کا غلام بن گیا ہوں میں آپ کا خادم بن گیا ہوں آپ اپنا ہاتھ کریں میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کے پیغمبر اگر حکم دیتے صحابہ اکرام اس کی بوٹیاں بوٹیاں کر دیتے لیکن اللہ کے پیغمبر نے برداشت کو قیم کیے جھگڑا نہیں کیا